اس کی یوزنا جو آپ کے لیے ہے وہ سماپت نہیں ہوئی ہے وہ ابھی بھی آپ کے لیے ہی ہے اور وہ اس یوزنا کو آپ کے جیون میں ابھی بھی پورا کریں گے پتاچ کے دن میں جب یہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں جوب کے لیے کسی بھی کام کے لیے یہ پھر کسی بھی یوزنا کے تحت پرابو یشو مسیح کے نام سے پرابو ان کے کاموں کو سفل کریں جو ان کے لاب کی باتیں ہیں ان کے جیون میں پوری ہو جو ان کی ہانی کے لیے یوزنا ہے یہ شناسری کے نام سے اسے خندد کرتے ہیں ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یدی آپ پراتنہ کروانا چاہتے ہیں تو پریس سینٹر میں کال کریں ہم آپ کے لیے پراتنہ کریں گے پریز دلورڈ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتنہ میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی گلتی پرمیشو کی یوزنا کو روک نہیں سکتی پرمیشو کی یوزنا جو آپ کے جیون کے لیے ہے وہ نشچے پوری ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ نے کچھ گلتیاں کر دی ہوں پرمیشو کے پیچھے چلتے چلتے آپ سے کچھ mistakes ہو گئی ہوں اور آپ سوچتے ہوں کہ آپ پرمیشو کی یوزنا جو میرے لیے ہے وہ میرے جیون میں پوری نہیں ہوگی کیونکہ میں نے گلتیاں کر دی ہیں کیونکہ میں گلت راستے پر نکل پڑا تھا اس لیے اب ہو سکتا ہے پرمیشو راہ مجھ سے دور ہو گیا ہے اب وہ یوزنہ میرے جیون میں پوری نہیں ہوگی پرانتو دوستوں آج میں آپ سے کہوں گا آپ کے جیون میں پر سے پورا کریں گے چاہے آپ نے کوئی بھی گلتی کیوں نہ کر دی ہو پرانتو یہ جعلی آپ پھر سے پرو کے پاس آتے ہیں تو پرو آپ کو پھر سے استعمال کریں گے پرابو آپ کو ایک اور موقع دیں گے ایک سیکنڈ چانس پرابو آپ کو دیں گے آپ کو پھر سے استعمال کریں گے آپ کو پھر سے آگے بڑھائیں گے یدی آپ پرابو کے پاس آتے ہیں یدی آپ مان لیتے ہیں کہ پرابو مجھ سے یہ گلتی ہوئی میں تیرے پیچھے چلنے سے بھٹک گیا تھا یدی آپ مان لیتے ہیں اپنی مستیکس کو اپنی گلتیوں کو تو پرابو پھر سے اپنی اس اتم اس بھلی یوزنا کو جو آپ کی لب کی ہے اس یوزنا کو پرابو آپ کے جیون میں پورا کریں گے پھر سے پرابو آپ کو استعمال کریں گے جیسے ہم یونہ کے جیون میں دیکھتے ہیں پرمیشن نے یونہ کو بلایا کہ وہ ننوے کو جائے اور وہاں پر بہوشیوانی کرے پرند وہ ننوے نہیں گیا وہ ترسس کو چلا گیا جان بوجھ کر اس نے پرمیشن کے آگیا کا اُلنگن کیا اور اس بیچ میں آپ جانتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں رہا تین دن اور تین رات جب مچھلی نے اسے پھر سے جمین پر اُگلا اور وہ جمین پر آیا تب پرمیشن نے پھر سے اسے بات کی کیا کہا یونہ کی کتاب اس کا تین دیا ہے ایک اور دو پت جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستو یہاں پر پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ پھر سے دوسری بار پرمیشن کا وچن یونہ کے پاس پہنچا کہ اٹھ اور اس بڑے نگر ننوے کو جا اور وہاں پر پرچار کر جو میں تجھے کہوں وہ وہاں پر کر پہلی بار اس نے پرمیشن کے آگیا کا اُلنگن کر دیا وہ پرمیشن کے پیچھے نہیں چلا اس کے آگیا کے انصار اس نے نہیں کیا لیکن پرمیشن نے اسے چھوڑا نہیں جب وہ پھر سے واپس آیا یعنی کہ پھر سے جب اس نے پشتاب کیا اور جب مسلی نے اسے جمین پر اُگلا تب پرمیشن کا وچن پھر سے اس کے پاس پہنچا اور اسے کہا تو وہاں جا جہاں میں نے تجھے پہلے کہا تھا پرمیشن تیار ہے اسے پھر سے استعمال کرنے کے لئے ایسا نہیں تھا کہ پرمیشن کسی اور کو استعمال نہیں کر سکتا کر سکتا ہے لیکن پرمیشن کے پاس یونہ کے لئے یوزنا ہے اس لئے پرمیشن اسی کو بھیج رہا ہے کہا جا اور وہاں جا کر پرچار کر ہم پترس کے جیون میں بھی دیکھتے ہیں پترس نے ییشن مسیح کا انکار کر دیا کہ میں اس سے نہیں جانتا ہوں لیکن جب پرمیشن مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو پرمیشن مسیح اسی کے پاس گئے اور اسی کہا کیا تم اس سے پریم کرتا ہے اس نے کہا پرمو میں تجھ سے پریم کرتا ہوں پشتاپ کیا اس نے مان لیا کہ میں نے گلتی کیا ہے پرمو لیکن میں تجھ سے پریم کرتا ہوں پرمو نے اس سے کہا کہ جا میری بھیڑوں کو چرہ میری بھیڑوں کی رکھوالی کر میں تو چٹان پر اپنی کلیسیاں بناوں گا ہم حرون کے جیون میں دیکھتے ہیں حرون نے اسرائیلیوں سے پاپ کروا دیا وہ پرمیشن کی درشتی میں اس نے گناہ کر دیا لیکن بعد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں پرمیشن نے موسیٰ سے کہا کہ حرون اور اس کے بیٹوں کو ابھی سیکھ کر ایک سیکنڈ چینس پرمو یونہ کو بھی دیا پترس کو بھی دیا حرون کو بھی دیا اور سب کو دیتے ہیں پرمو آپ کو بھی دے رہے ہیں یعنی آپ سے کوئی گلتی ہوئی ہے یعنی آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے پرمو کے پاس آئیں یہ نہ سوچیں کہ آپ دور ہو گئے ہیں آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا نہیں آپ پرمو کے پاس جائیں اس سے معافی مانگیں اس کے سامنے اس اپراد کو مانے لیں وہ آپ کو پھر سے اٹھائے گا پھر سے استعمال کرے گا اس کی یوزنہ جو آپ کے لیے ہے وہ سماپت نہیں ہوئی ہے وہ ابھی بھی آپ کے لیے ہی ہے اور وہ اس یوزنہ کو آپ کے جیون میں ابھی بھی پورا کریں گے یعنی آپ پرمو کے پاس آتے ہیں اس لیے آج صبح میں میں آپ کو اتسائیت کروں گا کوئی بھی گلتی آپ نے کی ہے پرمو کے پاس آئیں اس سے معافی مانگیں وہ آپ کو پھر سے استعمال کر گیا پھر سے اٹھائے گا آپنی یوزنا کو آپ کی زیوان میں پورا کرے گا سو پرول آپ کو اس وچن کے دورہ بہت عائد سے آسیس دے آمین پرمیشور کی وچنوں پر منن کرنے سے آپ پرباؤشالی ہوں گے اور آپ کے کام سفل ہوں گے اس لیے ان پرمیشور کی وچنوں کو اپنے گھر پر لگا لیں اور دن رات ان پر منن کریں تو پرمیشور آپ کو آشیشت کریں گے ان وچنوں کو آپ کی زیوان میں پورا کریں گے جدی آپ ان وچنوں کو فریم میں چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کونٹیکٹ کریں 8077 007695 دنیاواد جائمت سکی میرا نام کرن میسی ہے اور میں کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں میری گواہی یہ ہے کہ میرا فیملی جو انڈیا سے باہر رہتے ہیں وہ بہت بڑی مشکل میں پس چکے تھے کیونکہ جو انہوں نے گھر خریدہ تھا اس کا لون اتنا بڑا تھا انہیں معلوم نہیں تھا اور ایک گھر بھی کھانی تھا دوسرا گھر لینے کی وجہ سے اتنا زیادہ لون ہو گیا تھا اتنا بھاری کرجہ ہو گیا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہمارا بہت زیادہ بینک کے اس میں پس چکے تھے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی ملینوں کے حساب سے کرجہ دینا تھا اور کوئی امید نہیں تھی میرے بیٹے کی جوب بھی چھوٹ گیا تھا اور بہت پریشان تھے اور پرمیشر سے ہم پراتھنا کرتے تھے کنٹینیو اور ہم نے امرتہ سسٹر کے ساتھ فون پر بات دعا کی اور پی کے بریدر نے دعا کی اور ان کی ٹیم نے دعا کی اور کنٹینیو یہ بچے ہمارے ساتھ دعا کرتے رہے اور ہم ان کے ساتھ دعا کرتے رہے اور چھ مہینے لگتار دعا کرتے رہے اور اس کے بعد ہم نراش ہو گئے اور ایسا لگا کہ اب کچھ ہوگا نہیں اور آخری ٹائم تھا ایک دن پہلے ہم لوگ کو ایسا لگ رہا تھا میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ شاید کچھ بھی بچے گا نہیں ہمارے پاس اب تو پرمیشر کا دھنیوات کے اگلے دن جب ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا ہے پرمیشر نے اپنی مہمت کسی کو نہیں دی نہ ہمیں کسی سے کرجا لینا پڑا نہ کسی نے مدد کی اور پرمیشر نے بہت بڑا کام بیٹے کے لیون میں کیا ان کے بچوں کے کہ ان کا گھر بھی بچ گیا اور کرجا بھی اتر گیا اور سب کچھ ایسے احسان ہو گیا کہ میں سوچا نہیں تھا پرمیشر کا دھنیوات ہو اور دوسری گواہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھی یورین انفیکشن کی وجہ سے اتنی بلیڈنگ ہو رہی تھی سیج میں نہیں ہونی چاہیے اور مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ معلوم نہیں کیا ہے سب گھبرا گئے پر ہم نے وشواس رکھا اور دعا کری پکے بردر نے اور امرتہ سسٹر نے ہمارے لئے اور ہم ٹھیک ہو گئے پربو کا دھنیوات ہو اور تیسری گواہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا جو بچہ نو سال کا ہے وہ ہسپٹل میں تھا آئی سیو میں اور سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو گیا اور اس کی اپینڈکس جو تھی وہ کریک ہو گئی تھی اور کوئی امید ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی پرمیشر کا دھنیوات جب بھی کہ بردر نے پریئر کری اور امرتہ سسٹر نے اور ان کی ٹیم نے ہمارے لئے پریئر کری ہم جو ورس اپ پہ بھیج رہتے تو پربو کا دھنیوات وہ بچہ بھی ٹھیک ہے اور پربو کا دھنیوات کے اتنے بڑے میراکل کریے ہیں پرمیشر نے کہ ہم کا واہی نہیں دے سکتے پرمیشر کا دھنیوات کرتے ہیں اور امرتہ جی کا دھنیوات کرتے ہیں پی کے بردر کا اور ان کی ٹیم کا اور سب کا دھنیوات کرتے ہیں جو بھی مل کے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں پرابو سب کو بہت آشش برکت دے جائے مسیح کے سو ہم پرابی یشو مسیح کا اس نئی صبح کے لئے دھنیواد کرتے ہیں میں آشا کرتے ہوں کہ آپ سب نے پرابو کے وچن کو سن کر آشش پائی اپنے سوالوں کا جواب پایا اور آج سمجھ پائے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے سو آئیے ہم سب مل کر پراتھنا کریں دھنیواد کرتے ہیں پیارے پتا ہم آپ کا دھنیواد کرتے کیونکہ آپ بھلے اور اچھے پتا ہیں آپ ہم سب کے پرابو ہیں ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد دیتے ہیں پتا پتر پوٹر پوٹراتما کا حاللویہ سچ میرے پرابو آپ دیالو انگرہ کاری ولم سے کوپ کرنے والے اتی کرنا میں پرمیشور ہیں آپ کے پاس ہم سب کے لئے یوجنائے ہیں پرمیشور میں آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیارے پرابو رات بھر میں سمجھالنے کے لئے سورکشت رکھنے کے لئے اچھی نین دین دینے کے لئے پرابو اور سوسط رکھنے کے لئے اور آج کا نیا دن دکھانے کے لئے پتا ہردے سے پرابو بارم بار پرابو یشو مسیح ہم دھنیواد دیتے پرابو جے جے کار کرتے پرابو کیونکہ سچ میں پرابو دھنیواد آدر کے یوگیا آپ ہے پرمیشور ہر گھڑی پرابو جو تیرے کام ہم اسمرن کرتے ہیں جو تیری بھلائیوں کو اسمرن کرتے ہیں تو ہردے سے دھنیواد نکلتا ہے پرمیشور کیونکہ اس کے یوگ یہ آپ ہیں کیونکہ آپ نے یہ ہم سب کے لئے کیا ہے پرمیشر تو نے یہ جگت کے لئے کیا ہے پرمیشر ایسی بھلائی پربو تو نے کیا ہے پرمیشر جس کا بکھان پرمیشو پتہ اور جس کے بارے میں پربو ہم ورنن کرتے کرتے پرمیشو پتہ ان باتوں کو سن کر اسے بول کر پربو آششت ہونے پاتے ہیں پرمیشو جی اور آج پربو یہ بھائی یہ بہن پربو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس صبح میں پراتنہ میں شامل ہیں ہر ایک چھوٹے بچے کو نوجوانوں کو بزرگوں کو پربو آپ آششت دے یہ وہ لوگ ہیں پرمیشو پربو جو اس سے پیار کرتے ہیں پربو تیرے وچنوں کو فالو کرتے پربو اور تیرے کہیں بھی باتوں کے انسار اپنے جیون کو پربو چلا رہے ہیں صدتائی کے اور اپنے چاجن کو پوتر کرتے ہوئے تیری آگیا کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں میں دھنیواد کرتی ہوں کہ ہر دن میں پرمیشو تیرہ وچن ہمیں ایلرٹ کرتا ہے پربو ہمیں گائیڈ کرتا ہے پرمیشو اور تیرے وچن ہمیں سکھاتا ہے پرمیشو میں دھنیواد کرتی ہوں پتا آپ کے عدبت وچن کے لیے پربو اس عالوکک وچن کے لیے پربو عدبت وچن کے لیے پربو جو ہم سب کے جیون کے لیے ایک پربو بہت بڑی شکشہ ہے خدا میں دھنیواد کرتی ہوں پتا سچ میں پربو آج کے دن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے پرمیشہ اپنے لوگوں کو سفل کرے پرمیشہ sólo پرمیشہ جی 5 तेरी ओर से हमारे जीवनों में आने पाती है और आज की वचन के लिए विशेश रूप से धनेवादी है اور پھر بھی پرمیشہ پربو تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور جو ان کے جیون کی یوجنائیں ہیں انہیں آپ ان کے جیون میں پورا کرنے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں اور پربو یہ شمسی میں دعا کرتی ہے پیارے پرمیشہ یعنی پربو آج آپ کے لوگ پربو مسیح سفر میں چلتے چلتے پربو بھٹک گئے ہیں یا پھر پربو کوئی بھی غلط کاریاں ان سے ہو گئے ہیں یعنی بولنے کے دورہ سوچنے کے دورہ وچاروں کے دورہ یا پھر کچھ بھی ایسا غلط پربو جس کو پربو ہر دن پربو وہ سوچتے ہوئے گلٹ محسوس کر رہے پربو اپنے آپ کو اپرادی سمجھ رہے پرمیشہ پیتہ تو ہونے دیجئے پربو تیرے سمک تیری اپستتی میں بیٹھنے میں تیرے سمک انگیکار کرنے میں ان کی ساہت اور مدد کر پرمیشہ جس پرکار پربو یونہ کے لیے یوجنا تھی پربو کہ پربو جب وہ پربو مچھلی کے پیٹ میں تھا اور پربو جب وہ اس کے پیٹ سے اگلا گیا پرمیشہ پیتہ تو پربو تُو نے اس سے بات چیت کیا پربو اسی پرکار یشمہ سی جب آج پاپ میں اور نیگٹیو باتوں میں ایڈکشن میں اور بہت غلط کاموں میں پربو تیرے لوگ فسے ہیں پربو تو ہونے دیجئے پرمیشہ بہار نکال کر پربو یشمہ سی آپ ان سے بات چیت کرے اور ان استعمال کرے اس یوجنا کے تحت جو یوجنا پربو اس بھائی اس بہن ان کے بچوں کے لیے ان کے فیملی کے لیے ان کے لیے وشیش روپ سے بنائی گئی ہے وہ یوجنا پربو ان کے لائف میں فلفل ہونے پائے پرمیشہ پیتہ میں دھنیواد کرتی ہوں پربو خدا ایک آگیاکاری جیون پربو اپنے لوگوں کو دے خدا سچ میں میرے پربو پربو آگیاکاریتہ کا جیون آپ انہیں دیں پرمیشہ پربو ہونے دیجئے پربو پربو یہ تیرے وچن کے پرتی تیرے پرتی پربو یشمہ سی آگیاکاری ہوں پربو اور اپنے انہیں چھتروں میں بھی پربو یہ آگیاکاری ہونے پائے اپنے ماتا پیتہ کے لیے پربو اپنے جوب کرنے والے چھتر میں اپنے ہر ایک چھتروں میں پربو یہ آگیاکاری پربو ہونے پائے پیتہ کیونکہ پربو تیرے وچن ہمیں آگیاکاریتہ سکھاتا ہے پرمیشہ پیتہ ایسا ہونے میں آپ سہتہ کریں میں دعا کرتی ہوں پرمیشہ پیتہ ہر پرکار کا جو د reais پربو جو وچاروں کے دوارہ ان کے جیون میں آتا ہے πο families پربو وچاروں کے دوارہ ہم cancel کرتے پربو ان کے وچاروں کو ان کے thoughts کو پیور کرے پرمیشہ ان کے وچار میں آنے والی دوشید باتوں کو یہشو ناسری کے نام سے cancels کرتے شود کرے پربو وچاروں کو خودوانہ تاکہ ان کا جیون ان کا چال چلنگ بھی صُد ہونے پائے اِسا ہمیں جتنے لوگ پرمیشہ پیتہ جو بھائی بین پربو ان بھائی بہنوں کے لئے پراہت نہ کر رہے ہیں جب پریوار کے لوگوں کے لئے یہ بھائی بین پراہت نہ کر رہے ہیں ان کے لئے پربو جن کا جیون ایڈکشن میں ہے پربو بہت ہی زیادہ ڈیپ ایڈکشن میں پربو وہ ہے میرے خدا ان کا نکلنا اسمبھو لگ رہا ہے پرانتو اسمبھو باتیں آپ کے لئے سمبھو ہے پرمیشر میں دنیواد کرتی ہوں کہ وہ بھائی وہ بہن پربو ایڈکشن سے بہا نکل گئے پربو کیونکہ جب ان کے لئے پراتھنا کی گئی ہے پربو تو تیری اور سے ہاں آمین میں اتر ملا ہے میں دنیواد کرتی ہوں پیتا میں دعا کرتی ہوں پربو ان بچوں کے لئے پربو جو پربو مینٹلی پربو کمزور ہیں یہ شناسری کے نام سے پربو آپ انہیں مینٹلی سٹرونگ کرے خدا میں پراتھنا کرتی ہوں جو پڑھنے میں ویک ہے پرمیشر آپ انہیں بدھی سمجھ گیان دے پرمیشر پیتا میرے پربو میں دعا کرتی ہوں پربو کہ یہ جیون کے جس بھی چھہتر میں ویک ہے پرمیشر آپ انہیں سٹرونگ کرے پرمیشر پیتا کیونکہ بلونت بنانے والے سامرث دینے والے آپ ہے پرمیشر پیتا آپ نے پربو یونہ کو پرمیشر پربو استعمال کیا اور پربو اس نے ننمے میں پربو جا کر تیرے اس بات کو کہا جو تیری اور سے اسے آگیا دی گئی تھی اور آج پربو تیرا وچن ہم سب سے بھی کہتا ہے پرمیشر پیتا کہ جو تُو کہتا ہے پربو جو تیری باتیں ہیں انہیں پربو ہم لوگوں تک پہنچائیں تیرے سو سماچار کو آج پربو ہر ایک کو سو سماچار باٹنے کے لیے ہیاب دے پرمیشر پیتا لوگوں تک پربو تیرے نام کو باٹنے کے لیے ہیاب دے پرمیشر پیتا میں دھنیواد کرتی ہوں پربو اس سمیں جتنے لوگ بیمار ہیں خدا یہشو مسیح ناصری کے نام سے اس صبح میں وہ چنگائی کو پائیں اسی سمیں چھوٹے بچے جو بیمار ہیں ہسپٹل میں ہیں اپنے بستروں میں پڑے ہیں کافی لمبے سمیں سے پربو بچے بیمار چل رہے ہیں اپنے سٹمک پرابلم سے اور پربو جنہیں بہت زیادہ دکت رہتی ہے پربو سردی خانسی سے ہمیشہ بنا رہتا ہے یہشو ناصری کے نام سے ان بچوں کو آپ چنگا کریں خدا میں پراتھ نہ کرتی ہوں پربو جو اچھی فیڈنگ نہیں لیتے ہیں یہشو ناصری کے نام سے وہ چنگے ہو جائیں پر پربو جو رات بھر جو بچے روتے ہیں یہشو ناصری کے نام سے خدا آپ انہیں چنگا کریں پربو یہشو مسیح میرے خدا میں پراتھ نہ کرتی ہوں پربو نوجوانوں کو آپ چنگا کریں پرمیشر اور پربو ہر پرکار کے ایڈکشن سے پربو جی آپ انہیں بہار نکالیں خدا اور پربو اس سمیں جو بیمار ہیں ڈپریس ہیں اکیلا رہنا پسند کرتے خداون آپ انہیں ہیل کریں مینٹلی ہیل کریں پرمیشو پیتا پربو جن کا کانفیڈنس لیول بلکل ڈاؤن ہو گیا پرمیشو ان کو لائف میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کانفیڈنس نہیں آ پا رہے پربو آپ ان کے کانفیڈنس لیول کو بڑھائیں پرمیشو پیتا یشو کے نام سے پربو ان کی کانفیڈنس لیول یشو ناصری کے نام سے بڑھنے پائیں دھنیواد کرتے پیتا آج کے دن میں جب یہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں جوب کے لیے کسی بھی کام کے لیے یہ پھر کسی بھی کسی بھی یوجنا کے تحت پربو یشو مسیح کے نام سے پربو ان کے کاموں کو سفل کریں جو ان کے لاب کی باتیں ہیں ان کے جیون میں پوری ہو جو ان کی ہانی کے لیے یوجنا ہے یشو ناصری کے نام سے اسے کھنڈت کرتے ہیں خدا اچھا سواستے پردان کرے ان کی ضرورتوں کو آج کے دن میں پورا کریں پیتا جو بہت زیادہ کرزے میں ہے پربو بہت زیادہ فائننچلی سٹرگل کرے خدا اپنے اس مہیوہ میدھن سے پربو ان کے لیے پورا کرے پرمیشو ہے دھنیواد کرتے پیتا آج جتنی پراتنوینتیاں یوٹیوب کمنٹ میں صبح میں آئی ہے خدا میں دھنیواد دیتی ہوں یہ وہ لوگ ہیں پربو جو تیرے نام پر بھروسہ کرتے ہیں اور پربو تیرے کاریوں کو اپنے جیون میں دیکھنا چاہتے خدا آپ ان کے جیونوں میں کارے کریں میں دھنیواد کرتی ہوں کہ تُو نے ان کی سودی لی ہے بیماری میں تکلیف میں پربو کلیش میں اور ہر پرکار کی سچویشن میں تُو نے اپنے لوگوں کی اس صبح میں سودی لی ہے پربو میں دھنیواد کرتی ہوں پیارے پرمیشو میں دعا کرتی ہوں پیارے پرمیشو پربو جنہوں نے سیوکاریوں میں پربو اپنے آپ کو پتا شامل کر رہے ہیں خدا ہر دن میں پرمیشور پربو وہ تیرے ویڈیوز کو شیئر کرتے پربو وہ وچنوں کو شیئر کرتے پربو جی لوگوں تک پربو تیرے نام کو بڑھاتے خدا یہ شمسیح ان بھائی بہنوں کو آشیز دیں جنہوں نے آپ کے راجے میں بویا ہے آپ انہیں آشیز دیں اور پربو جو نرانتر اس منسٹری کے لئے پراتنہ کر رہے خدا آپ ان بھائی بہنوں کو بھی آشیز دیں پربو میں دھنیواد کرتی ہوں آپ نے پربو ان سب بھائی بہنوں کو ایک پریوار کے روپ میں دیا ہے میں دھنیواد دیتی ہوں پتا کہ پربو جوڑنے والے آپ ہیں اور پربو سب کو بڑھانے والے بھی آپ ہیں میں دھنیواد کرتی ہوں ساری باتوں میں ہر ایک جن کو آشیز دیتے ہوئے پراتنہ یہشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین